میں نے آپ سے بات کرنی تھی اپنے کوویٹ کی کہ مجھے کرونا کیسے ہوا کیسے میں نے اس کا علاج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ خرید سے ہوں گے اور شروع کرتے ہیں آج کا ولاک جی صبح سے میں ٹرائی کر رہا تھا کہ ولاک شروع کروں مگر دن اتنا بیزی گزرے اتنا بیزی تھا کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اور ابھی شام ہو گئے ہیں تقریباً پانچ بڑھنے والے ہیں اور میں نے یہ بھی ولاک شروع کر رہا ہوں ہوا ایسے کہ صبح جب میں اٹھا ناشتہ وغیرہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد پھر مجھے کام یاد ہے کہ گھاڑی کا ہارن دو تین دن سے نہیں چاہ رہا تھا وہ اچانک میں نے چیک کیا تو ہارن نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ہارن تو ادھر چلتا نہیں ہے بہت کام تو پھر میں نے مکانک سے رابطہ کیا اس نے بولا شاید اس کا سینسر خراب ہو گیا ہو یہاں فیوز خراب ہو گیا ہو یہاں پھر کوائل ہوتی ہے کوائل نہ خراب ہو گئی ہو پھر وہ میں نے چیک کی میں نے کہا چلے میں گھاڑی لے کے آتا ہوں کیونکہ آسے تقریباً دیڑھ دو سال پہلے بھی اس کا اندر کی کوائل خراب ہو گئی تھی تو میرے بہت دوست امران بھائی ریاض میں ہیں وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اس کی کوائل دس سے پندرہ میٹ میں چینج کر دی تھی تینکیو مران بھائی آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آپ کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ابھی مران بھائی چلے گئے ہیں پاکستان تو آپ کو یاد تو کریں گے ہر حال میں تو تینکیو مران بھائی پھر میں نے ادھر رابطہ کیا مکانک کو اس نے بھی چیک کیا تو اس نے بولا ہاں کوائل خراب ہو گئی ہے تو کوائل چیک کی پھر وہ اس وقت دکانے بند ہو رہی تھی پھر میں ایک شاپ پہ گیا کوائل دی اس نے کافی ٹائم لگا دیا چینج کرنے کیونکہ وہ کام میں بیزی تھا ایک دو کام تھا پھر اس نے کوائل وغیرہ چینج کر کے دے دی ہے تو ابھی ہارن تو ٹھیک ہو گیا ہے مگر ابھی ٹائم نہیں ملا تھا کہ بولاک شروع کروں پھر ابھی میں جانے لگا ہوں گروسری کرنے میں نے آپ سے بات کرنی تھی آپ نے کووڈ کی کہ مجھے کرونا کیسے ہوا کیسے میں نے اس کا علاج کیا کتنی دے تک میں کووڈ میں یعنی اسولیشن میں رہا یہ سب میں نے آپ کو انفرمیشن دینی تھی کیونکہ آپ بھی آپ کے لیے بھی یہ کار آمد ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو ہو تو اس کے کام آئے مگر ابھی میں جا رہا ہوں پھر گروسری کرنے ابھی شام ہو گئی ہے تو گروسری کر کے جب واپس آوں گا تو آپ کو اس کرونا کے بارے میں بتاؤں گا جی تو ابھی گروسری کار لیا ہے ہائپر مارکٹ سے لینے تو تھوڑی چیزیں تھی مگر ٹائم بول لگیا ہے جنہ لیتے 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 سے زیادہ چیزیں یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں تو دو تین گھنٹے تو آرام چھے لگ جاتے ہیں تو ابھی ٹائم بھی بہت کافی ہو گیا ہے دو تین تین گھنٹے تقریب میں لگ گیا ہے ادھر ہی گروسی سٹور میں اور آپ کو پتہ ہے جب آپ ادھر آئیں ایک گروسی سٹور میں ایک چیز لینی ہو تو زیادہ لینی پڑ جاتی ہے اور ابھی بھول لگ گیا ہے بلکل اتنی کے نرجی لیول بلکل لو ہو گیا اور ابھی چلتے ہیں کھانا کھانے کسی ریسٹورنٹ میں اور دیکھتے ہیں جی پھر آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 رات کو کافی تکاوٹ ہو گئی اور نیند بھی آ گئی کیونکہ لیٹ نائٹ آئے تھے تو میں نے سوچا کہ ابھی صبح میں آپ کو بتاؤں گا ولاق بناوں گا تو ابھی میں صبح میں ادھر گھر کے پاس ایک پارک میں آیا ہوں واق کے لیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کوویڈ کا ایفیکٹ پازیٹیو میرا کوویڈ کیسے آیا کب آیا اور کہاں سے آیا تو وہ ایسے کہ شروع میں تقریباً جب لاکڈاؤن ادھر آپ کو پتا ہے کرفیو تھا جب لاکڈاؤن ختم ہوا تو مجھے ہلکا ہلکا بخار تھا میں ہسپیٹل میں گیا ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن وغیرہ دی پہلے تو انہوں نے چیک اپ کیا وغیرہ یعنی بلڈ ٹیسٹ اور ایکس رے کیے اس کے بعد انٹیپائٹک میڈیسن بھی دی دوسری میڈیسن بخار کی اور سیرے وغیرہ خانسی کا وہ تقریباً پانچ دن میں نے میڈیسن کھائی ڈاکٹر کی حدیت کے مطابق پھر وہ مجھے بخار کم ہونا شروع ہو گیا پھر ختم ہو گیا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پھر پانچ چار پانچ دن گزرے تو پھر بخار ہونا شروع ہو گیا پھر میں نے وہی میڈیسن صبح شام کھانا شروع کر دی اس کے بعد چار پانچ دن میں کھاتا رہا مگر صبح میں کھاؤں اور شام میں کھاؤں اور رات کو پھر بخار ہو جاتا تھا دن کے ٹائم بلکل صحیح رہتا تھا رات کو پھر بخار ہو جاتا پھر آہستہ آہستہ تین چار دن گزرے اور مجھے ویکنس زیادہ ہونا شروع ہو گئی اور بخار اس میڈیسن سے بھی آرام نہیں آیا جو میں کھا رہا تھا اس سے بھی بخار کا بخار زیادہ ہو گیا تو میں نے میرے دوست وہ مجھے ہمارے آفیس کا کمپنی کا کنٹیکٹ تھا ہسپیٹر کے ساتھ ادھر لے کے گئے ادھر ریپی ٹیسٹ کروایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ریپی ٹیسٹ کیا ہے ریپی ٹیسٹ وہ بلڈ لیتے ہیں خون لیا انہوں نے اور اس کی ریپورٹ ہسپیٹر میں تو اس نے پانچ دس منٹ تقریبا لگا دیئے ریپورٹ لانے میں تو ریپورٹ آئی تو وہ نیگٹیو تھی وہ یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ پی سی آر ٹیسٹ چھوٹا ہے پی سی آر ٹیسٹ یعنی کہہ سکتے ہیں آپ ریپی ٹیسٹ ہے ادھر وہ تقریبا اے ون ففٹی ریال کا کچھ ایسا ہے بلڈ کا تو وہ بلڈ لیتے ہیں اور اس کی ریپورٹ اسی وقت آ جاتی ہے مگر وہ نیگٹیو آیا میں نے کہا ٹھیک الحمدلی رہا ٹھیک ہو گیا یہ بودھ کے دن ہوگا پھر میں گیا ہسپیٹل ٹھیک ہے مگر رات کو پھر مجھے بخار ہو گیا میں پھر ہسپیٹل میں گیا دوسرے ہسپیٹل میں انہوں نے اسے پاس کیا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا کیوں میں نے ریپورٹ ٹیسٹ کی ریپورٹ دکھائی تو انہیں کہا یہ نیگٹیو ہے مگر اس کا اتنا اثر نہیں ہے اتنا فائدہ نہیں ہے پی سی آر ٹیسٹ کروائیں پی سی آر ٹیسٹ میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپروول کے لیے بھیجا تو وہ اپروول نہیں ہے رات کافی ہوگی میں واپس آ گیا صبح پھر میں گیا بخار تھا پھر صبح میں پھر جب ادھر گیا تو انہوں نے ایمرجنسی میں میری فائل اوپن کر کے میرا پی سی آر ٹیسٹ کیا پی سی آر ٹیسٹ کیا یعنی یہ کرونا ٹیسٹ کرونا ٹیسٹ وہ مجھے ایمرجنسی میں لے کے گئے وہ ناک میں کوئی چھوٹا سا پائپ تھا وہ چند سیکنڈ ناک میں ڈالا تو اس کے بعد انہوں نے میڈیسن وغیرہ دے دی ایک ہفتے کے لیے انہوں نے کہا چلے جائیں آپ کو رپورٹ آ جائے گی جمعہ رات کو ہوا یہ جمعہ ہفتہ چھوٹی تھی اتوار کے دن اتوار کی رات کو یہاں سنوار کی صبح مجھے میسج آیا کہ آپ کا کوویڈ پازیٹیو آ گیا ہے جب وہ کوویڈ پازیٹیو آیا تو میں نے وہ ادھر کزن کو بتایا اور آفیس کے دوستوں کو تو وہ پھر مجھے اس وقت بہت مجھے افیکٹ بھی ہوا کیونکہ مجھے خانسی بھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ اور مجھے ٹانگوں میں بہت دھڑ تھی کہ اس کے ساتھ مجھے خانسی روپیلی تھی مجھے ایسے لگا جیسے میری چیسٹ میں بہت پین ہونا شروع ہو گئی ہے اور مجھے سانس کا پرابلم بھی ہو رہا ہے اور میں نے فوراں اس کو بتایا تو وہ مجھے پھر دوست میرے ہسپیٹل لے کے گئے ہسپیٹل والوں نے پھر ٹیسٹ کیے کیونکہ ادھر کوویڈ ایمرجنسی میں لے کے گئے تو انہوں نے میرا بلڈ ٹیسٹ کیا ایکس رے کیا رات میں ادھر رہا ہسپیٹل میں اگلے دن رپورٹ شکر ہے وہ ٹھیک آگئی کوئی چیسٹ کا اتنا پرابلم نہیں تھا پھر اس کے بعد وہ ہسپیٹل والوں نے مجھے ڈسچارج کر دیا بولے اب گل میں جا کے آپ کرنٹائن کر لیں میں گل میں آیا اوہ کرنٹائن تو ایکچولی میں پہلے ہی کر چکا تھا کیونکہ جب مجھے بخار ہو رہا تھا خانسی تھی لیکز میں پین تھی تو میں الگ سے اپنے آپ کو ایک سیپریٹ روم میں رہ رہا تھا پہلے سے تقریباً تیرہ چودہ چودہ دن تو نہیں ایک ہفتہ تو تقریباً میں پہلے جب سے بخار شروع رہا تھا میں سیپریٹ روم میں رہ رہ رہا تھا پھر اس کے بعد میں نے تقریباً یہ بیس پچیس دن سیپریٹ روم میں گزارے ایک مہینہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ میں باہر دوسرے روم میں یعنی حال سیپریٹ روم میں رہا وہ مجھے ہوا کیسے یہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے کیونکہ ادھر تو لاغ ڈاؤن تھا کرفیو لگا ہوا تھا کوئی زیادہ باہر جا نہیں سکتا تھا سوشل ڈسٹنس ہی ماس ویر ابھی بھی یوز ہو رہے ہیں تو کوئی باہر جانے کا کوئی ایسا کسی کا نہیں تھا تو جب لاغ ڈاؤن کرفیو وغیرہ ختم ہوا تو ان دنوں میں مساجد بھی کھول گئی نماز پڑھنے جانے لگا تو مسئلہ تو اپنا تھا مگر پھر بھی شاید وہ ایک ریزن ہو سکتی ہے آفیس میں دوستوں کے ساتھ کوئی ریزن ہو سکتی ہے کبھی کبھی باہر جاتے تھے یا پھر مجھے جو لگتا ہے ہاسپیٹل میں مجھے میرے ان دنوں میں چکل لگے شاید بخار وغیرہ ادھر سے شروع ہوا یا جو لاؤس میرے ریزن لگتی ہے ان دنوں میں میں نے ریسٹورنٹ بوز یعنی ہوتلنگ کی تو شاید ایک ویک پورا مجھے باہر ادھر ہوتلنگ میں شاید اس وجہ سے مجھے جو لگتا ہے کیونکہ ادھر کھانا پینا تھنڈی چیزیں یہ وہ سوفٹ ڈرنگز وغیرہ تو شاید مجھے اس کا ایفیکٹ ہوتلنگ کی وجہ سے زیادہ مصورس ہو رہا تھا جی تو میں نے اس کا علاج کیسے کیا ایک ہفتہ میں نے وہ میڈیسن کھائی بخار کی اور ایک ہفتہ جو ہاسپیٹل میں مجھے ایمرجنسی میں لے کے گئے تھے کوویٹ کے انہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا دوسرے ہاسپیٹل میں انہوں نے بھی میڈیسن دی تھی وہ تقریباً دو ہفتے میں نے میڈیسن کھائی سیرپ تھے الگ الگ وہ وہ تھے ساتھ انٹی بائٹک تھی اور ویٹامن کی ٹیبلٹس تھی وہ تین قسم کی ویٹامن تھی وہ ڈاکٹر نے دی ہوئی تھی جس نے کوویٹ ٹیسٹ کیا تھا اس ہاسپیٹل نے مجھے دی تھی وہ میں نے تقریباً ایک مہینہ تک وہ ویٹامن کھائی ہیں اور اس کے ساتھ جو مین ریزن تھی وہ تھی کہ اپنے آپ کو سیپریٹ روم میں رکھا ایسولیشن میں ہر چیز سیپریٹ ایون کے توول سابن ہر چیز یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیپریٹ تھی اور گھر میں ہر یعنی ڈیلی تقریباً دو تین چار بار سپریے کرتے تھے ڈیٹول کا بیڈ میں بیڈ روم دوسرے ہر جگہ واش روم میں وہ ایکچولی ہم شروع سے کر رہے تھے جب سے یہ کرونا شروع ہوا تھا مگر پھر اس دن زیادہ کر دیا اگر آپ میری فیس بک آئی ڈی بے جائے تو آپ کو مارچ میں وہ پکچر فوٹو نظر آئے گی کہ اس وقت ہی ہم نے احتیار شروع کر دی تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو پھر میں نے وہ میڈیسن وغیرہ شروع کھائی اور اس کے ساتھ جو امپارٹنٹ چیز تھی ویٹامن کے ساتھ ڈاکٹر نے بولا ہوا تھا کہ کھانا اپنا خوراک طاقت کیجئے کیوں یہ جو بیماری ہے اس کے لئے آپ کو طاقت چاہیے لڑنے کے لئے جیسے پاکستان میں نہیں بولے وہ اس ڈڑنا نہیں لڑنا ہے تو لڑنے کے لئے آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے تو اس کے لئے جو ڈاکٹر نے بھی سجیسٹ کیا ہوا تھا اور اس کے میں نے صبح شام فریش جوس یعنی اورنج کے اور شیب کے جوس ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ انڈے اس کے ساتھ میں نے ڈیلی ہمارے ادھر زیادہ سوپ یخنی گوشت کی یخنی زیادہ چلتی ہے تو ڈیلی میں نے ایک مہینہ تک یخنی وہ ایک کپ کبھی اس کے ساتھ روٹی بھی کھا لی نہیں ہلکی پھلکی نہیں تو یخنی ڈیلی بھی نہیں اور کوئی ہیوی چیز نہیں کھاتا تھا زیادہ یہ یعنی لائٹ چیزیں کھانی چاول بریڈ تھوڑا سا کھا لیا بس کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھوک بھی نہیں لگتی بخار میں تو یہ چیزیں میں نے کھائیں اور اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ تھے خجور ڈاکٹر نے بولا وہ تھا ڈرائی فروٹ اور میں نے پھر دوبارہ یہ ٹیسٹ کروایا کووڈ کا تو میرا یہ ٹیسٹ نیگٹیب آگیا یعنی مجھ میں جس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیب آجاتا ہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ الحمدللہ ٹھیک رہتا ہے یعنی کوئی بخار نہیں ہے خانسی نہیں ہے کوئی باڈی پین نہیں ہے مگر مجھ میں وہ سب علامتیں آگئیں جو بخار بھی ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا خانسی بہت تھی میری چسٹ میں پین تھی بلگم ریشہ اور باڈی پین ٹانگوں میں دھر جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ تھی یہ ساری علامتیں تین بڑی جو علامتیں تھی وہ مجھ میں مجھ میں تھی اور اس وقت مجھے بہت تکلیف تھی جیسے میں نے بتایا کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے تو لڑنے کے لئے آپ کو ٹینشن میں نہیں آنا اور کچھ لوگ پاکستان میں میں نے نیوز بھی دیکھیں تھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے آپ میں دپریشن میں آ جاتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے اس بیماری کو اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا تو یہ ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ کب ہوا کیسے ہوا اور اس کا میں نے کیا علاج کیا تو یہ میں نے آپ کو بتایا اگر اس کے بارے میں کوئی آپ کا کمنٹس ہو تو آہ مجھے پوچھ سکتے ہیں ادھر کمنٹس میں تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ چلیں ملتے ہیں جی انشاءاللہ پھر نیکس و لاغ میں اللہ نگے بان ملتے ہیں